ہلو بچو آج ہم سبق دریائے نیل کے کنارے کی رانے پڑھیں گے جس کو محمود محمد الرحمن فاروقی نے لکھا ہے بچو محمود الرحمن فاروقی کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے مذہبون نگار کا تعریف پڑھیں گے پھر اس کے بعد لیسن پڑھیں گے ہم محمود الرحمن فاروقی کا تعلق اورنگباد مہاراشرہ سے ہے انہوں نے ندوت العلماء لکھنوں سے عالم کی سند حاصل کی مراتوارہ یونیورسٹی اورنگباد سے انگریزی عدب میں امی کیا وہ عربی انگریزی ترجمے کے ماہر ہیں محمود الرحمن فاروقی ندوی کو مصر کی سیاحت کا موقع ملا انہوں نے اس سیاحت کے مشاہدات اور تجربات اپنے سفرنامے دریائے نیل کے کنارے کنارے میں پیش کیے ہیں یہ سبق اسی کتاب سے محقص ہے اس سے پہلے ان کا سفرنامہ نا خابل اقین جاپن و چین بھی شایع ہو چکا ہے بچو ابھی ہم مذہبون نگار کے بارے میں پڑھے تھے اب ہم سبق پڑھیں گے جب صبح آنکھ کھلی تو ہمارا جہاز جنوب کی طرف روا دوا تھا اس کا رخ جنوبی مصر کے مشہور شہر اسوان کی طرف تھا اسوان گویا ہماری آخری منزل تھی لیکن درمیان میں آنے والے مختلف شہروں میں وفقے وقے سے ہمیں رکھ کر سائر کرنی تھی اب کسی ہوتل کے بجائے اگلے چار روز کے لیے جہاز ہی ہماری خیامگاہ تھا یعنی وہ لوگ صبح جب اٹھے تو وہ جہاز کیا ہو رہا تھا جنوب کی طرف جا رہا تھا اس کا رخ مصر کے کیا تھا وہ اس کا رخ کدھر تھا جنوب کی طرف تھا وہ مصر کا مشہور شہر تھا کیا نام تھا وہ شہر کا اسوان تھا اس کی طرف وہ جا رہا تھا اور مختلف شہروں میں وہ آہستہ آہستہ رکھ کر سائر کر رہے تھے وفقے وفقے سے بلتا تھوڑی تھوڑی دیر رک رکھ کر سائر کر رہے تھے اور اس کے بعد وہ کسی ہوتل کے بجائے اگلے چار روز تک جہاز ہی میں خیامگاہ تھے یعنی جہاز ہی میں وہ رہنا تھا ان کو صبح کے وقت ہم عرشے پر آ کر موسم اور اطراف کے ماہوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے یہاں سے آگے ہمیں خریب دس بجے اسنا نامی مقام پر ایک بان کو پار کرنا تھا یعنی ہم کیا کیے ہم چار روز تک جہاز میں ہی رہنا تھا ہمیں جہاز میں ہی خیام کرنا تھا تو ہم کیا کرے صبح کے وقت عرشے پر یعنی جہاز کا اپری حصہ ہوتا نہیں چھت جو ہوتا ہے جہاز کا اپری حصہ وہاں پر آ کر ہم کیا کرے اطراف کے ماہول سے لطف اندوز ہو رہے تھے یعنی مزا لے رہے تھے یہاں تک کہ ہمیں دس بجے گئے خریب خریب دس بجے ہم کیا کیے اسنا نامی ایک مقام پر ایک بان کو پار ہم کو اس مقام کو اس بان کو پار کرنا تھا جب ہم اس بان کے اس بان کے مقام پر پہنچے تو کئی جہاز خطار میں کھڑے تھے یعنی وہاں پر کیا تھے خطار میں لائن میں جہاز کیا تھے ٹھہرے ہوئے تھے سبھی کو اونچی سطح کی طرف جانا تھا یعنی اوپر کی طرف اونچی سطح یعنی اوپر کی طرف جانا تھا یہاں ایک عجیب و غریب خوشگوار تجربہ ہوا اس سے قبل تھائی لائن کے دورے کے وقت میں نے پانی پر تیرتا ہوا سبزی اور پھل وغیرہ کا بازار دیکھا تھا انہوں نے کیا کیا تھا اس سے پہلے تھائی لائن جب وہ دورے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے پانی میں سبزی اور پھل وغیرہ کا بازار دیکھا تھا وہاں لوگ ندی یا جھیل میں چھوٹی چھوٹی کشٹیوں پر اپنی دکانیں سجائے پانی میں چلتے پھرتے ہیں اور خریدار بھی کشٹیوں میں سوار ہو کر خریداری کرتے ہیں اس بازار میں چائے والے کے پاس بھی کشٹی ہوتی ہے وہ سارا سامان ساز و سامان لے کر کشٹی سے چائے فروغ کرتا ہے یہاں پر نظر آرہا نا بچوں دیکھو پھل وغیرہ خریداری کرنے والے بھی ہیں اور فروغ کرنے والے بھی ہیں فروغ یعنی بیچنے والے بھی ہیں اور قریدنے والے بھی ہیں یہاں پر نظر آرہا نا آپ کو تو وہ لوگ کیا کرتے تھے وہاں پر جب وہ تھائیلینڈ گئے تھے مصنف تو وہاں کی وہ وہاں کے دورے کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ندی میں جھیل میں کس طرح سے لوگ کیا کرتے تھے اپنی دکانیں پانی میں چلتے پھرتے خریدتے اور کشٹیوں میں سوار ہو کر خریدتے لوگ سامان وغیرہ کشٹیوں میں رکھ کر وہ بیجتے دکانیں لگاتے کشٹیوں میں اور خریدنے والے بھی کشٹیوں میں سوار ہو کر خریداری کرتے تھے تو وہ بازار میں کیا ہے چائے والے کے پاس بھی کشٹی ہوتی تھی تھائیلینڈ کی بات تھائیلینڈ میں چائے والے کے پاس بھی کشٹی ہوا کرتی تھی وہ کیا کرتا تھا اپنا سارا سامان وغیرہ کشٹی میں لے کر ہی چائے سب کو دیتا تھا سمجھ میرا بچوں ہے نظر آرہا نا آپ کو ہاں اب آ کے دیکھو یہاں بھی کچھ اس طرح کا نظارہ تھا یہاں بھی مطلب ہم کہاں پر تھے اسنا نامی مخام پر تھے تو یہاں پر بھی ہم نے اسی طرح کا منظر دیکھا ہے بلکہ کہہ رہا ہے جب میں تھائیلینڈ گیا تھا تو وہاں پر بھی وہ دیکھا تھا تو اب یہاں پر میں آیا دورے کے لیے تو یہاں پر بھی اسنا نامی مخام پر بھی میں نے یہی منظر دیکھا ہے کہہ رہا ہے یہاں بھی کچھ اس طرح کا نظارہ تھا لیکن خدر مختلف کیونکہ تاجر یہاں چھوٹی چھوٹی کشٹیوں پر تھے اور خریدار چار منزلہ منزل منزل جہازوں پر چار منزلہ جہازوں پر یعنی وہاں پر کیا تھے سب لوگ اپنی اپنی کشٹیوں میں چھوٹی چھوٹی کشٹیوں میں اپنا سودہ وغیرہ پھل سبزی وغیرہ رکھ کر بیچ رہے تھے اور خریدنے والے بھی چھوٹی چھوٹی کشٹیوں میں جا کر خرید رہے تھے اور چائے بھی چائے والا بھی اپنی کشٹی پر چائے فروق کر رہا تھا لیکن یہاں پر اسنا نامی مخام پر کچھ اوری منظر تھا کیونکہ تاجر یعنی بیچنے والے تجارت کرنے والے بیچنے والے کیا تھے چھوٹی چھوٹی کشٹیوں میں سوار تھے اور خریداری کہاں تھے کائسکائے میں تھے چار منزلہ جہازوں پر ہوتے نا جہاز بڑے اونچے تک ہوتے ایک منزل دو منزل چار منزل پانچ منزل اتنے اونچے تک ہوتے جہاز اتنے بڑے بڑے ہوتے ہوں تو یہ ایک بڑا بنیادی فرق تھا وہاں پر اور یہاں پر تھائلائنڈ میں اور یہاں اسنا نامی مخام پر یہ مصری کا علاقہ ہے مصر میں ایک مخام ہے اسنا نامی وہاں کے بارے میں یہ مصنف کہہ رہا ہے ویسے یہاں تاجروں کے پاس صرف مصری شالے اور کپڑے تھے یہاں پر کیا تھے مصر میں جو شالے ملتی ہے اور جو کپڑے ملتے ہیں وہی تھے تھائلائنڈ میں کیا تھا سب چیزیں تھی لیکن یہاں پر صرف تجارت کرنے والے کیا بیچ رہتے ہیں صرف شالے اور کپڑے وہ بھی کہاں کے مصر کے مصر میں ہی گئے تھے نا لوگ اسنا نامی مخام پر یہاں سبزی ترکاری یا پھل بیچنے کا کوئی موقع نہیں تھا ہے نا کوئی موقع نہیں تھا اب سنیے دلچسپ بات ان پیچاروں نے اپنے اور ہمارے درمیانی ستے کا حل یہ نکالا کہ وہ شال کو ایک لاتھی میں لپیٹ کر بڑی مہارہ سے ہماری طرف اچھال دیتے کیا مجال جو شالی در ادھر پانی میں گر جائے اور پھر جب اوپر ارشے سے ہی بھاؤ دھاؤ کی مراحل تائے ہو جاتے تو وہ لوگ ایک چھوٹی سی تھیلی اچھال دیتے جس میں پیسے رکھ کر واپس پھیک دیا جاتا ہے نا کیا کرتے تھے وہ لوگ وہ لوگ تھے چار پانچ پنزلوں پر یہ لوگ تھے نیچے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے درمیانی ستھے کا حل کیسا نکالا یہ کہ خرید اور فرق کیسا کریں گے تو وہ کیا کرتے تھے وہ شال کو اوپر سے وہ لوگ جو چیز پسند کرتے تھے شال وغیرہ تو انہوں نے کیا کیا وہ جو تاجر تھے بیشنے والے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے وہ شال کو ایک لاتھی پر ایک لکڑی ہوتی نا اس کے اوپر وہ کیا کرتے تھے شار کو بڑی مہارس اچھے سے لپٹ دیتے تھے لپٹ کر کیا کرتے تھے اوپر کی طرف اچھال دیتے تھے جو خریداری کرنے والا تھا وہ اس کو آسانی سے پکڑ لیتا تھا عرشے پر جو ٹھہرا رہتا تھا تو وہاں سے ہی بھاؤتاؤ کر کے وہ کیا کرتے تھے وہ لوگ وہی اس کے مراحل تائے کرتے ہوئے کیا کرتے تھے وہ لوگ ایک چھوٹی سی تھائلی ایک چھوٹی سی تھائلی ہوتی اس میں کیا کرتے تھے پیسے ڈال کر واپس اسی طرح ان تاجروں کے پاس پھیک دیتے تھے بہرحال یہ بڑی عجیب و غریب خرید و فروغ تھی ہے نا عجیب و غریب تھی نا وہ لٹی پر لپٹ کر اوپر کی طرف پھیکتے تھے اور وہ لوگ اوپر سے ایک چھوٹی تھائلی میں پیسے ڈال کر نیچے کی طرف ڈالتے تھے تو یہ عجیب و غریب خریداری تھی نا بیشنا عجیب و غریب تھا خریدنا اور بیشنا جہاں ایک طرف خریدار اور دوسری طرف تاجر اور دونوں کے درمیان چالیس پچاس فٹ سے زیادہ اونچ نیچ کا معاملہ تھا بچو آج آج کی کلاس یہیں تک ختم کریں گے یہ لسن ہم یہیں ختم کریں گے پھر نیکس کلاس میں دوسرا چاپٹر پڑھیں گے آپ اس لسن کو اچھے سے ریٹ کریے اور ایک پاریگراف آپ کیا کریے اپنی بک میں لکھئے آپ کا ہمک یہی ہے